رحمانِ رحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو مولانا رحمودین انساری صاحب نگرانِ جلسہ تحافظ شریعت و اصلاحِ معاشرہ شہنشین بتشریف فرما گلورگا کے منلس اتحاد المسلمین کے صدر برادرم محترم جناب خمام الدین جنیدی وحاج پاشا صاحب کرنا ٹکا کے منلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب عثمان غنی صاحب شہنشین بتشریف فرما محترم جناب زیاودین نیر صاحب نائب صدر کلہن منلس تعمیر ملت جناب مولانا اولیہ حسینی صاحب مرتوزہ پاشا جناب علی خادری صاحب منر الدین مختار صاحب خاضی رزوان صدیقی صاحب جناب حافظ خاری سید خاسم بخاری صاحب مولانا محمد جاوید آلم خاسمی صاحب مولانا محمد مولانا سید خاسم بخاری صاحب حضرت سید یداللہ حسینی نظام بابا صاحب اور مولانا عبدالعقیم وقار اشرفی صاحب شہنشین بتشریف فرما موزز علماء اکرام مشایخین ازام بزرگانی ملت میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں عزیزانی ملت اسلامیہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد کرنا ٹکا اور گلبرگاہ کی اس مبارک سرزمین پر مجھے آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات رکھنے کا موقع مل رہا ہے میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بات ضروری سمجھتا ہوں بلکہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں اپنی جانب سے اور پرسنلہ بورٹ کی جانب سے بھی جانب خمر اللہ السلام صاحب کے انتخال پر ہم تمام پھر سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مغفرت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی خبر کو نور سے بھر دے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی خدمات کو ان کے خربانیوں کو اللہ خبول کرے میرے عزیز دوستو اور بزرگو تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کی عنوان سے آج کے جلسے کا ان قادم والمی لائیا گیا ہے آپ نے مجھ سے قبل معزز علماء کرام اور ذمہ داران کی بصیرت افروز خطابات کو سنا میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر لوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے اور اس طرح کا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں شریعت میں مسلم خواتین کا کوئی مخام نہیں ہے مسلم خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملتے اور یہ ایک پروپگنڈا خاص طور سے دو ہزار چودہ جون سے شروع ہوا اور اس جھوٹے پروپگنڈے میں اس کو زیادہ بڑھاوا دینے میں ہمارے بہت سے ایسے میڈیا کے لوگ بھی ہیں جو ہمیشہ حضرت مولانا نریندر موڈی کی غلامی کرتے رہے چکے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو ساڑھے تین سال کا عرصہ ہو چکا ہے مگر علامہ موڈی صاحب کو بلکہ آل انڈیا مسلم پرسلہ بورٹ کے سیکیٹری صاحب نے تو ان کو فضیلت الشیخ موڈی کہا جب سے بی جے پی کے حکومت بنی آپ دیکھئے ایک منصوبہ من طریقے سے ہفتے میں کم سے کم دو دن یہ کی عنوان ہوتا ہے ٹی بی پر اخبارات میں کہ مسلمان عورتوں سے انصاف نہیں ہو رہا ہے مسلم عورتیں پس ماندہ ہیں مسلم عورتوں کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ کے سام میں اس بات کو پھر سے رکھ رہا ہوں جو میں نے ہر تحفظ شریعت کے جلسے میں اس بات کو رکھا ہے اور میں بتانا چاہ رہا ہوں حضرت مولانا مسٹر موڈی کو کہ اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے آپ جانتے ہیں آپ نے علماء اکرام کی زبان سے سنا ہوگا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے چودہ سو سال پہلے عورت کو اپنی باپ کی جائدات میں حصہ عطا کیا اس سے پہلے دنیا میں ایسا کوئی بھی مذہب نہیں تھا جس نے قاتون کو ایک عورت کو ایک بیٹی کو اپنی باپ کی جائدات میں حصہ دیا میں یہ بات چیلنج سے کر رہا ہوں اگر کسی نے دیا تو بتاؤ میرے کو تو یہ لوگ جو پروپگنڈا کر رہے ہیں اور مگر مچ کے آنسوں بہا رہے ہیں مسلم خواتین سے انصاف اور محبت کی باتیں کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے پوچھ رہا ہوں بتاؤ آپ میرے سوال کا جواب دو آپ نہیں دے پائیں گے جو لوگ آج مسلمانوں پر الزام لگا رہے ہیں سنو یہی دین اسلام تھا اور ہے اور رہے گا صبح قیامت تک جس نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم کو جنت دیکھنا ہے تو ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے بتاؤ آپ کس نے کہا یہ دنیا میں بڑے بڑے ری فارمر آئے دنیا میں بڑے بڑے دانیشور آئے بہت بڑے بڑے لوگ آئے دنیا میں بتاؤ کیا تم نے کسی کی زبان سے سنا کہ جس نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ماں کا مقام یہ ہے کہ ماں کی عظمت یہ ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے آپ بتائیے ہم نے ماں کو ہم نے ماں کو خدا نہیں بنایا بلکہ ہم نے کہا کہ اگر تم ماں کی خدمت کرو گے ماں کی محبت کرو گے تو اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ مسلم خواتین اور بچیوں سے ان سے انصاف نہیں ملتا کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ کس نے کہا تھا کہ جنت کی خوشبو بیٹیاں ہوں گی کس نے کہا تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا آج جو لوگ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام میں مسلم عورتوں کا انصاف نہیں ملتا ان کو ان کا حق نہیں ملتا ان کا مقام نہیں ملتا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ظالم لوگ ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو نوجوانو رحمت اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ماں اپنی تین بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتی ہے اور اس کے بعد ان کی شادی کرتی ہے تو اللہ اس کو جنت دیتا ہے میرے بھائی جنت کا حاصل کرنا جنت کا ملنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے آپ اور ہم نے اپنے بزرگوں کی زبان سے سنا کہ اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا جنت کو اگر ملنا حاصل کرنا ہے تو تلواروں کے نیچے اپنی گردن کو کٹانا پڑے گا اگر جنت کو حاصل کرنا ہے تو رات رات بھر زندگی کے ساٹھ پچاس برس شبے داری کرنا پڑے گا جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو زندگی کی ہر رات اللہ کے سام میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اخرار کرنا پڑے گا بلکہ اس کے گناہوں اخرار کی وادیوں سے گزرنا پڑے گا تب جا کر جنت ملتی ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان کر دیا ایک ماں کے لیے کہ جس کے پاس تین بیٹیاں ہیں اگر ان کو اچھی تربیت کرے گی ان کی شادی کروائے گی تو اللہ اس کو جنت سے نوازے گا بتاؤ آپ آپ کے پاس کیا ہے کیا ہے آپ کے پاس آپ نہیں بتا سکتے میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے گزر رہے تھے کسی کے گھر میں اس زمانے میں اس اتنے بڑی بڑی لائٹیں نہیں تھی مگر گھر میں چراغ جل رہا تھا منور تھا گھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صحابیوں نے کہا کہ رسول اللہ اس گھر میں بڑا منور نظر آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر دیکھو اس گھر میں بیٹی پیدا ہو گیا جو لوگ آج ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی ماں اور بینوں کو انصاف نہیں کرتے ارے تم ہمارے دین کو پڑے ہی نہیں تمہارے ذہنوں میں تمہاری سونچ میں تمہارے دلوں میں اسلام سے تنی نفرت بھریوی ہے کہ تم کھلے ذہن کے ساتھ خدا کی قصب اگر تم دین اسلام کو پڑوگے تو اللہ تمہارے دل میں دین اسلام کی محبت ڈال دے گا اور تم خود پکار کر کہوگے مگر شرط یہ ہے کہ تم کو کھلے ذہن کے ساتھ دین کو پڑنا پڑے گا اگر تم رسس اور فضیلت الشیخ موڈی سے دین نہیں سمجھ سکتے اور نفرت ہی پیدا کرتے انہوں اچھی بات کریں نہیں سکتے انہوں قالی نفرت کا پیغام دینے آئے ہیں میرے بھائی جو ہم پر الزام لگاتے نہ کبھی ان کو بتاؤ اور سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگ جیتنے کے بعد مالِ غنیمت اور جو لوگ بچ جاتے تھے ان کو خیدی بنایا جاتا تھا وہ زمانے کا سسٹم تھا آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ ہوئی تو جس کو ہم پریزنر آف وار کہتے ہیں تو زمانے میں پریزنر آف وار کو لایا گیا جنگ کے خیدیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک لڑکی کو دیکھا اس کا سر برانہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنے جسم میں جسم مبارک سے چادر نکال کر اس بچی کے سر پہ ڈال دیئے صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں خیدی ہے یہ خیدی ہے پریزنر آف وار ہے تو چودہ سو سال پہلے رحمت العالمین نے فرمایا یہ کسی کی بیٹی بھی ہے یہ کسی کی بیٹی بھی ہے میری آخہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیدی خاتون کے سر کو برانہ دیکھنا پسند نہیں کیا اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برانہ ایک خیدی عورت کے برانہ سر کو دیکھا تو اس کے اس سر پہ چادر دال دی میری ماں اور بہنوں آپ بھی دیکھ لو کہ کبھی اگر گھر سے نکلنا ہے ذریعات کی تکمیل کے لیے تو یقیناً نکلو علم حاصل کرو مگر اس سے پیغام بھی ملتا ہے کہ برانہ سر مت جاؤ اس سے پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو پیغام کیا مل رہا ہے کہ ایک عورت قیدی ہے اور رحمت العالمین اس پر رحم فرما رہے ہیں اور ہم امتی ہیں تو ہمارا بھی کام یہ ہے میری ماں اور بہنوں کہ یقیناً دنیا کی دوڑ میں شامل ہونا ہے ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہماری ماں اور بہنیں پیچھے اٹ جائیں مگر اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جائیے آگے بڑھئے مگر اس واقعے سے ہم کو بھی سبق حاصل کرنا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر اسلام کے بارے میں یہ لوگ بولتے کہ نہیں بچیوں کو آپ برابر کا حصہ نہیں دیتے میرے بھائی اس کا جواب ہمارے استاد محترم نے اچھا دیا تھا انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کسی ایک باپ کا انتخال ہو جاتا ہے اور وہ پندرہ ہزار روپیے چھوڑ کر جاتا ہے اور گھر میں وہ اس کی بیوہ ہے بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو اسلام کیا بولتا ہے کہ پندرہ ہزار میں پانچ ہزار بیٹی کو پانچ ہزار ماں کو پانچ ہزار بیٹے کو اب وہ کل بیٹا شادی کرے گا تو وہ بھی اس کی ہونے والی بیوی کو چلے جاتا ہے ہم مردوں کے پاس کیا بچتا پھر پورا ہمارے انہوں ہی لے کے جا رہے اور یہ بولتے نہیں آپ پر ارے تمہارے پاس کیا ہے بتاؤ نہ بتاؤ آپ کے پاس کیا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو پھر یہ با اور ایک الزام ہم پر لگاتے کہ نہیں آپ لوگا بہت شادیاں کرتے نائنٹین سکسٹی ون میں ایک سروے ہوا سکسٹی اے سیونٹی ون میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سب سے کم دوسری بیویاں ہماری تھی باقے سب کے تھے بڑے میں آج بھی حضرت موڈی سے کہہ رہا ہوں کراؤ سروے معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس ایک میں ہی ہم پریشان ہیں دوسروں کے پاس دو دو تین تین چار چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور باس کے پاس ایک بھی ہے تو گھر میں نہیں ہے ہمارے پاس ایک ہے تو ہم گلگرگاہ میں ہیں باہر آپ کے سامنے ان کے پاس ایک ہے انہوں دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے کو بولتے ہیں اپنا بھو شادی کرتے کہاں ہیں بھائی فگر بتاؤ یہ زبانی مت جاؤ فگر بتاؤ سروے کرو چیلنج کر رہا ہوں سنسس ڈپارکمنٹ کو کہو آپ سروے کرو پورے اندوستان کا اور اس سروے میں یہ بھی لکھو کہ جس کی بیوی نہیں ہے مگر انہیں اس کو رکھے اس کا بھی لکھو معلوم کرو کتے کمیونیٹی وائزی کلتے دیکھو نہیں کریں گے نہیں کریں گے میرے بھائی یہ یہ حقیقت ہے مگر میڈیا کے ذریعے خاص طور سے پروپگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلم عورتوں سے انصاف نہیں ہوتا ہم بھی مانتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے ہمارا بھی مطالبہ یہ ہے کہ ہماری بہنوں سے انصاف ہونا چاہیے مگر ہم بی جے پی کو کہنا چاہ رہے سنگ پریوار کو کہنا چاہ رہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی راجہ رام مہن رائی کی ضرورت نہیں ہے تم کو ضرورت تھی راجہ رام مہن رائی کی ہم کو ضرورت نہیں تھی نہ کبھی پڑے گی ہمارے لئے ہمارے آخا کی سیرت سامنے ہے ہمارے لئے خوران سامنے ہے ہمارے لئے خاجہ بندہ نواز کی محبت اور قربانی ہمارے سامنے آپ کو ضرورت ہوگی آپ لے لو ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم عورتوں کو سکول کی ضرورت ہے کالجوں کی ضرورت ہے تعلیم کی ضرورت ہے آپ دیتے ہیں کیوں نہیں ان کو دونہ آپ کون روک رہا آپ کو ہندوستان کے وزیراعظم نے ایک اعلان کر دیا کیا کیا انہوں نے اعلان کہ پینٹالیس سال کی عمر کی عورتیں بغیر محرم کیج کو جا سکیں گی تم ہندوستان کے وزیراعظم جو کچھ بولتے اس کی آدھے گھنٹے کے اندر میڈیا آلے میرے پاس بھاگ کی آتے ہیں اچھا ہے میں توڑ ہوں ان کا میرے پاس بھاگ کی آئے اچھا توڑ ضرور ہوں مگر باز دکھ بلتے ہیں ملے ہوئے ہیں میں ملاوا نہیں ہوں میں اوریجنل ٹوئنٹی ٹو کیرٹ گولڈ ہوں یاد رکھے تم ملے ہوئے ہیں تم دودھ میں آدھا پانی ڈال کے پیتے رہے ہیں ہم کو پلا رہے ہیں ساکھ سال سے اب نہیں ہونے والا ہے تو خیر وہ انہوں بول دیئے میرے پاس آئے میں ملا دیوانی بات کر رہے ہیں میں کیا بول رہے ہیں میں بلکل سعودی حکومت چار سال پہلے پانچ سال پہلے فیصلہ کر لی کہ جو پائنٹالیس سال سے کم عمر کی عورتیں ہیں محرم کے ساتھ آنا تو انہوں کونسا نیا کام کرنے ہیں انہوں بول رہے ہیں ملا انہوں بھوت بولتے ہیں ان کو خالی بولنا آتا دوسرا کام کاج کرنا نہیں آتا ان کو تو اب آپ دیکھو آپ وزیراعظم سعودی حکومت ڈیسائیڈ کرتی اگر میں آپ کے گھر کو آ رہا ہوں تو آپ بولتے بھائی میں دس لوگوں کی دعوت کرنا دس لوگوں کھائیے اگر میں پندرہ لے کے گیا تو مہمان پہ تکلیف ہوتی نہ مگر ہمارے وزیراعظم کیا بول رہے ہیں اگر سعودی عرب میں کل خواتین گاڑیاں چلائیں گی جدہ کے روٹ پہ تو یہاں مطرو بولنگیں میرے وجہ سے ہوا ماں کا حکومت ان کا خانون آپ کریڈٹ لے رہے ہیں پھر آپ بول رہے ہیں میں ہم سبسیڈی نکال دیا میرے بھائی دو ہزار چھے میں ہندوستان کی پارلیمنٹ کی لوگ سوا کی میری تقریریں اب اٹھا کے پڑھو اس وقت جب میں نے کہا تھا کہ سبسیڈی نکالو تو پارلیمنٹ میں ہمیشہ کی طرح سناٹہ تاری ہوگا بولے کیا بول رہے ہیں میلا نکالو اس لیے کہ آپ میرے نام پر ایک ڈوب ٹی وی ہیر لائن سیر انڈیا کو دے رہے ہیں دو ہزار چھے میں میں نے کہا تھا کہ یہ اس وقت کچھ سات سو بیس کارڈ سبسیڈی تھی میں نہ دو ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے دو ہزار چھے میں میں نے بات کی دو ہزار گیارہ میں سپریم کورٹ کا فیصل آیا اور اس میں ایک جسٹ صاحب نے کہا ہے کہ نہیں دو ہزار باویس تک اس کو نکال دینا آپ سبسیڈی کم ہو رہی تھی اب یہ سال دو سو کارڈ تھی آپ وزیر آزم بول رہے میں نے نکال دیا ارے آپ کیا نکال یہ تو ختم ہونے والی تھی مگر وزیر آزم کو ہر چیز میں باجہ بجانے کا بہت شوق ہے ان کی تائید میں بین باجہ بارات لے کے میڈیا آلے شروع ہاتے کہ مسٹر موڈی بولے باجہ مسٹر موڈی چھکے باجہ مسٹر موڈی بیت الخالہ کو گئے باجہ یعنی ہر چیز کا باجہ ہندوستان کی عوام کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آرہا کہ تمہارا باجہ بجا دے رہا اس کا فائدہ ہو رہا جاگو جاگو کچھ فائدہ نہیں اور ہندوستان کی عوام کا دو سو کور ختم کیے تو کیا ہے چوبیس لاکھ کور کا ہندوستان کا بجٹ ہے اور کتنا ہم کو دیا وزارت اخلیتی بہبود کو چوبیس لاکھ کور کا بجٹ ایٹ پرسنٹ بھی منورٹی ڈپارٹمنٹ کا بجٹ نہیں ہے زیرو پوائنٹ ون نائن پرسنٹ دیئے ہندوستان کے وزیر آزم سنو میری ماں اور بہنوں میں نے مطالبہ کیا تھا کہ دو ہمارے بچیوں کے لیے سکالرشپ دو اور ایسی سکالرشپ دو کہ نمبر نہیں ہونا چاہیے اس میں کہ صرف دس ہزار کو ملیں گے بیس ہزار بچی اور بچوں کے ملیں گے میرا مطالبہ میشہ سے ہی رہا کہ جو کوئی بھی مسلمان اور آپ کے بدس عیسائی سک اپلائی کرے گا سکالرشپ دو ڈیمانڈ ڈریونڈ کرو نہیں کہ یہ یہ آپ کی محبت ہے سب سے کم تعلیمی آفتہ مسلمان ہیں آپ نہیں کرتے یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اگر یہ کریں گے تو پھر مسلم عورتیں تعلیمی آفتہ ہو کر آگے بڑھیں گی مگر شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں مسلم عورتوں سے جھوٹے باتیں کرتے ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں یاد رکھو میں آپ تمام کے سام میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مسلم قواتین ایک بہانہ ہے اصل نشانہ شریعت ہے اصل نشانہ شریعت ہے ہندوستین کے وزیر آزم اب ہمارے گھروں میں گز چکے ہیں کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی غیر آ کر جھاکے میرے بھائی یہی کام کر رہے ہیں یہی کام کر رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گز چکے ہیں کہ کون ہمارے گھروں میں کیا آپ کون ہوتے ہیں صدر جمہوریہ کا خدبہ ہوا صدر جمہوریہ کے خدبے میں حکومت نے ان سے کیا کہلوایا کہ مسلم عورتوں کا وقار ہم مجروع کیے بتائیے آپ کہ آپ پسند کریں گے اگر میں آپ کے سام میں آکے بولوں کہ تم نے اپنی ماں کا وقار مجروع کیا تم نے اپنی بیوی کا وقار مجروع کیا تم نے اپنی بیٹی کا وقار مجروع کیا تو آپ بولیں گے چلے جا ورنہ چپل نکال کے ماروں گا آپ بتائیے کہ ہمارے سے حکومت پریزیڈ ایڈریس میں اس طرح کی بات کر رہی ہے کہ مسلم قواتین کا وقار مجروح ہم نے کیا اندوستان کے وزیر اعظم آپ نے کیا میں سچائی بیان کر رہا ہوں مسٹر پرائم منسٹر کیونکہ آپ جب چیف منسٹر تھے آپ کی ناک کے نیچے گجرات کا فساد ہوا آپ کے ناک کے نیچے زکیہ جعفری کے سام میں ایسان جعفری کا ختل ہوا اس کے جسم کے ٹھارا ٹکڑے کیے گئے اس کو جلا دیا گیا آپ چیف منسٹر تھے مسلم عورتوں کا گینگ ریپ ہوا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ چیف منسٹر تھے ہم کو دل لاکھ ہمارے بھائی بہن کیمپوں میں تھے کہ ایک سال جس میں ہماری بہنیں کیمپوں میں جا کر بچہ پیدا کر رہی تھی تو کیا جب ہمارا وقار مجروح کرنے میں تمہارا رون نہیں تھا مسٹر چپرائی منسٹر کوئی نہیں بولے گا اس بارے میں آپ بتائیے کہ جررت اتنی ہو چکی ہے کہ ہمارے گھر پر آ کر ہماری ماں اور بہنوں کے بارے میں اس طرح کی بات کی جاتی ہے میری عزتدار ماں اور بہنوں یا آپ کو سوچتا ہے یا اسی طاقتیں ہیں جو آج ہم کو ہماری شریعت سے دور ناصف کر رہی ہیں بلکہ شریعت کو چھیننا چاہتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ حکومت کا اصلی چہرہ ہے اب یہ بل جو پیش کرے پارلیمنٹ میں لوگ سوا میں بل آیا میں آج اس پرسنلا بوٹ کا جلسہ اس سیاسی بات نہیں کروں گا مگر انشاءاللہ جب دوبارہ آنگا تو کروں گا میں اس موقع پر یہاں ایک ایس پی صاحب کو بھی تھینکیو کہتا ہوں ایسے ایس پی پورے کرناٹکہ میں ہو گئے تو کرناٹکہ کا کلیان ہو جائے نیر سے بات کرے ایس پی صاحب مسٹر اویسی آپ ریسپانسبل ہی بات کرنا میں والا بلکل کروں گا سر میں ہندوستان کے پارلیمنٹ کی پنچائت کا ممبر ہوں لوگ سوا کا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں لوگ سوا میں بول سکتا ہوں مگر کرناٹک کے بعض مقامات پہ تو اگر ایک جوک بنا دیئے عثمان غنی بیٹھے ہوئے عثمان غنی ایک دن آکے بولے صاحب ایک کام کرتے میں لہا کیا کرتے عثمان غنی بولے ایک کام کرتے صاحب تھوڑا ان کو پریشان کرتے میں لہا کیا کرتے پریشان کرتے نہیں صاحب انہوں پرمیشن نیجرہ بیجاپور میں ہم اقبار میں نیوز دے رہے کلاپ آرے بولکے ملا دو میروں کیا کرنے کا ہے دو انہوں دے دیئے اٹھا کے آپ یقین نہیں کریں گے انہوں پرمیشن دیئے تو اقبار میں ریپورٹ چھپی ساڑھے تین چار گھنٹے میں انسپیکٹر آگا گا گھر کو آپ نہیں آنا بیجاپور کو ملا کیا بات ہے لب لیٹر لائے ارے میں بولا میری داری وائٹ ہو رہی رہی ہے کئی کو لف کر رہے میرے سے یہ ایک میں پریشان ہے لوگاں میرے سے پوچھتے داری کیسا وائٹ ہوئی ملا نہیں بول سکتا بولا تو پھر گیا آپ کتنا پریشان رہتی ہم لوگاں پورے یہ نہیں بول رہے پورے مولانا آپ کو یہاں پہ خاموش بیٹھے میں بول رہا ہوں ان کی طرف سے آگے صبح صبح نہیں آنا یہ حال کر دیے میرا اخبار میں خبر چھپی آرے آرے بولتے ہیں انہوں برات لے کے آتے نہیں آنا کب تک نہیں آنا رہے بابا اب آئیں گے تم نئی لوگ سکیں گے اور آئیں گے حق کو بیان کریں گے سچائی کو بیان کریں گے مسلم قیادت کے بارے میں بات کریں گے شریعت کی بات کریں گے مسجد کی بات کریں گے درگا کی بات کریں گے خانخواہ کی بات کریں گے بچوں کے مستقبل کی بات کریں گے نوجوانوں کے تحافظ کی بات کریں گے ہمارے بزرگوں کے خواب اور ہمارے ماں کے خواب کو پورا کرنے کی بات کریں گے اس لیے کہ اندوستان میرے باپ کا ملک ہے تم نہیں رکھ سکتے نہیں اب کیسا باپ کا ملک ہوا اس لیے کہ بابا آدم بابا آدم جب دنیا میں آئے تو پہلا خدم یہیں رکھے انہیں پہلا خدم یہیں رکھے تو جہاں پہ پہلا خدم رکھے اببا کی ہوئی نہیں ہوئی آپ اممہ بولو ہم اببا بولتے ہیں لو پرابلم کیا پرابلم ہے آپ اممہ بولو ہم اببا بولتے ہیں آپ ممی بولو ہم ڈیڈی بولتے ہیں عجیب ہے آپ نارتیس میں ممی یاد نہیں آرہی ان کو نارتیس میں ممی یاد نہیں آرہی میرے بھائی میں آپ شرس کر رہا تھا یہ جو بل آیا لوگ صبح میں ایک عجیب و غریب کا ماحول دیکھیں